بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن بن صباح ایک آتش فشا پہاڑ تھا اور وہ اپنے ابلیسی وجود میں ایسا لابا پکا رہا تھا جس نے بڑی ہی اہم تاریخی شخصیات کو صفحہ ہلسی سے غائب کر دینا تھا اور بستیاں اجوار دینی تھی حسن بن صباح نے وہ مقام حاصل کیا کہ اس نے کسی بادشاہ کے قتل کا حکم دیا تو اس کے فدائین نے اسے قتل کر دیا اس نے جو فدائین تیار کیے تھے وہ پاگل پن کی حد تک جنونی تھے داستان گو آگے چل کر سنائے گا کہ حسن بن صباح نے ان پر یہ جنون کیس طرح تاریخ کیا تھا کہ ان میں سے بعض خود بھی قتل ہو جاتے تھے لیکن اپنے شکار کو قتل کر کے قتل ہوتے تھے داستان گو کو حسن بن صباح کے حکم کے قتل ہونے والے جن اہم شخصیتوں اور حکمرانوں کے نام فوری طور پر یاد آئے ہیں وہ یہ ہیں دس سو بانوے اسوی میں حسن بن صباح نے جو سب سے پہلی نہایت اہم شخصیت قتل کروائی وہ سلجوکی سلطان ملک شاہ کا وزیر خواجہ حسن دوسی تھا جسے غیر معمولی قابلیت اور حسن کارکردگی کے بدولت نظام الملک کا خطاب دیا تھا نظام الملک حسن بن صباح کا موسم تھا ایک ہزار بانوے اسوی میں ہی حسن بن صباح نے نظام الملک کے دونوں بیٹھوں کو قتل کروایا تھا دس سو دو اسوی میں حمص کے ایک شہزادے کو اس وقت قتل کروایا جب وہ جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا دس سو تیرہ اسوی میں موسن کے شہزادہ موضود کو جامع مسجد میں نماز پڑھتے قتل کروایا دس سو چودہ اسوی میں صلوکی سلطان سنجر شاہ کے وزیر عبد المزفر علی اور اس کے دادا چکربے کو قتل کروایا دس سو اکیس اسوی میں فارس کے ایک سلطان کی موجودگی میں مرخ کے ایک شہزادے کا کام بغداد میں تمام کروایا 1121 عیسوی میں ہی قہرہ میں ایک مصری وزیر کو حسن بن سباہ کی فیدائن نے قتل کیا 1124 عیسوی میں خالب اور موسل کے ایک شہزادے کو مصد میں قتل کیا گیا 1187 عیسوی میں سنجر شاہ کی وزیر معین الدین کو فیدائن نے قتل کیا 1139 میں مصر کا خالیفہ حسن بن سباہ کی فیدائن کا شکار ہوا 1134 عیسوی میں دمشر کا ایک شہزادہ فیدائن کے ہاتھوں مارا گیا 1135 سے 1138 کے عرصے میں خالیفہ مصدر رشید، خالیفہ رشید اور آزربائی جان کا سنجر کی شہزادہ داود قتل ہوئے 1149 میں ترابلس کا حکمران ریمان فیدائن کے ہاتھوں قتل ہوا 1174 اور 1174 کے عرصے میں حسن بن سباہ کی فیدائن نے سلطان صلاح الدین عیوبی پر چار قاتلانہ حملے کیا اور سلطان عیوبی ہر بار بچ نکلا یہ تمام قتل حسن بن سباہ کی زندگی میں نہیں ہوئے تھے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی فیدائن نے جوہا شاشین کے نام سے مشہور ہوئے اہم شخصیتوں کے قتل کا سلسلہ جاری رکھا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ قرائے کے قاتل بن گئے تھے انہیں عیسائی بادشاہوں اور جرنیلوں نے بھی ایک دوسری کو قتل کرنے کیلئے استعمال کیا تھا یہ بہت بات کی باتیں ہیں، بہت بات کے واقعات ہیں جب حسن بن سباہ بیتاج بادشاہ اور ایک حیبت کی علامت بن گیا تھا قتل کے یہ تمام واقعات اپنے اپنے مناسب اور موضوع موقع پر سنائے جائیں گے داستان گو ابھی داستان کے اس اپدائی مرحلے میں ہیں جہاں حسن بن سباہ اپنے ابلیسی عظائم کی تکمیر کیلئے زمین ہموار کر رہا تھا اس نے اس خطے کا ایک اور قلعہ بند شہر خلجان لے لیا تھا اس کی نظر اب قلعہ علموت پر تھی جسے اس نے اپنے مرکس اور مستقر بنانا تھا اتنے بڑے عظائم اور اتنے بڑے منصوبی میں خری کی کوئی حیثیت نہیں تھی یا مرشد، حسن بن سباہ کے ایک خاص آدمی نے اس سے کہا یہ تو معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ کہاں گئی اگر وہ سال نمیری کے ساتھ چلی گئی ہے تو خطرہ ہے کہ اسے بخیر و آفیت واپس لے آئی گی وہ اسی کے ساتھ گئی ہے حسن بن سباہ نے کہا اور اسی کے ساتھ مرے گی سال نمیری کے دماغ پر جس طرح خزانہ سوار ہوا ہے وہ واپس نہیں آئے گا اس وقت سال نمیری اس جنگل میں داخل ہو چکا تھا جس کی اندر کہیں کہیں کچھ حصہ دلدلی تھا فری تابوت میں بند تھی تابوت میں خواہ کیلئے سراخ رکھے گئے تھے تابوت ایک اونٹ پر لدہ ہوا تھا فری کے موہ پر کپڑا بندہ ہوا تھا سال نمیری نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہم بہت دور آگئے ہیں اگر اس لڑکی کو واپس لے جانے کے لیے ہمارے پیچھے کوئی آتا تو وہ اب تک یہاں پہنچ چکا ہوتا اب اس لڑکی کو تابوت سے نکال لیا جائے تو کوئی خطرہ نہیں ہاں امیری خلجان اس کے ایک آدمی نے کہا خطرہ کیسا یہ با کر جائے گی کہا تابوت کھول کر فری کو نکال لیا گیا ایک تو وہ تابوت میں گزر تاراث سے بند تھی اس کے ساتھ ان کے حج کولے اس کی ہڈیاں بھی دک رہی تھی تابوت سے نکل کر کچھ دیر تو وہ گول ہی نہ سکی سوالے نمیری کے آدمی ان دونوں سے دور ایک کورٹ میں بیڑھ گئے تھے مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو فری نے ایسی آواز میں کہا جو رندی ہوئی تھی اور غسیلی بھی تھی محبت کی خاطر فری نمیری نے کہا اگر تمہیں میرے ساتھ اتنی ہی محبت ہے تو مجھے اتنی خطرناک مہمیں اپنے ساتھ نہ لے جاؤ فری نے کہا کیا میں اتنی مشکلات اور اتنی زیادہ دشواریاں برداشت کر سکھوں گی محبت کی ابتداء تو تم نے کی تھی فری سوالے نمیری نے کہا کیا تم میرے پاس محبت کا پیغام لے کر نہیں آئی تھی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو فری کی محبت کی جو حقیقت تھی وہ فری جانتی تھی اسے تو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا وہ سوالے نمیری کو جال میں لے آئی تھی وہی جانتی تھی کہ اس خزانے کا وجود ہے ہی نہیں جس کی تلاش میں سوالے نمیری جا رہا ہے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حسن من صبح نے سوالے نمیری کو موت کے موں میں ڈال دیا ہے اور اس کا زندہ واپس آ جانا کسی صورت ممکن نہیں لیکن اس کے اپنے زندہ واپس آ جانے کی امکانات بھی ختم ہو چکے تھے وہ تو اب یہ سوچ رہی تھی کہ حسن من صبح سے وفا کرے یا اپنی زندگی سے یہ عمر مرنے کی نہیں تھی جب اس کا شباب روچ پر تھا سوالے نمیری کے ساتھ اس نے بات کر کے دیکھ لی تھی یہ شخص تو ایک چٹان تھا جسے اپنی جگہ سے سرکانہ فری کے بس کی بات نہیں تھی اس کے سامنے ایک راستہ یہ تھا کہ سوالے نمیری کو بتا دے کہ وہ ایسے دھوکے کا شکار ہو رہا ہے جس کا انجام موت ہے اور وہ وہی سے واپس چلا جائے اور اگر وہ واپس نہ گیا تو وہ صرف مرے گا ہی نہیں بلکہ اس کا اتنا بڑا شہر خلجان اور قلعہ خاص سے نکل جائے گا اور اس کا خاندان بیکاری بن جائے گا اس نے اس پر غور کیا تو اسے صاف نظر آنے لگا کہ اسے حسن بن صبح غداری کے جروں میں قتل کرا دے گا اسے معلوم تھا کہ حسن بن صبح کا دل رحم اور بخشش کے جذبات سے خالی ہے کسی کو قتل کرا دینے سے اسے روخانی تسکین ملتی تھی فری کے لیے ادھر بھی موت تھی موت آسان ہے اگر وہ حسن بن صبح سے وفا کرتی ہے تو وہ آگے آنے والے سہرہ میں جلس کر پیاس سے تڑپ تڑپ کر بڑی ہی عذیتناک موت مرے گی جل جل کر مرے گی ایسی موت کے تصور سے ہی اس نے اپنے وجود میں لرزہ محسوس کیا پھر اسے دوسرا خیال آیا وہ صالح نمیری کو واپس لے جاتی ہے اور حسن بن صبح کو اس کی غداری کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں یا اپنے کسی آدمی کے ہاتھوں اس کا سر تن سے جدہ کر دے گا یہ موت سہل ہوگی وہ تو زندہ رہنا چاہتی تھی حسن بن صبح نے اسے آلائکار بنایا تھا اور اسے شہدادی بنا کر رکھا ہوا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ حسن بن صبح اس کے ہاتھ سے نکل جائے وہ دیکھ رہی تھی کہ حسن بادشاہوں کا بادشاہ بنتا جا رہا تھا لیکن زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے وہ تو سوچ سوچ کر بے حال ہوئی جا رہی تھی کس گہری سوچ میں کھو گئی ہو فری سوالی نمیری نے کہا واپس جانے کا خیال دل سے نکال دو دل میں اس خزانے کو رکھو جو ہم لینے جا رہے ہیں میں واپس آ کر باقاعدہ فوج بناوں گا اور اس علاقے کے تمام قلعے فتح کر لوں گا میں بادشاہ ہوں گا تم ملکہ ہوگی اگر ہم زندہ واپس آئے تو فری نے کہا ہم زندہ واپس آئیں گے سوالی نمیری نے کہا اگر میں کہوں کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی خزانہ نہیں تو کیا آپ مان لیں گے فری نے پوچھا بلکل نہیں سوالی نمیری نے کہا فری نے دیکھا کہ سوالی نمیری کے دماغ پر خزانہ ایسا سوار ہوا ہے کہ اس کا دماغی تبازوں صحیح نہیں رہا اس نے ایک اور دلیل سوچ لی آپ تو بڑے پکے مسلمان ہوا کرتے تھے فری نے کہا پتہ چلا تھا کیا آپ زہد اور پارسا ہیں آپ کے دل سے خدا کو نکال دیا ہے میں آپ کی کچھ نہیں لگتی لیکن آپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے ہیں صرف اس لیے کہ میں خوبصورت اور دماغ لڑکی ہوں میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو سوالی نمیری نے اس کی بات کارتی ہوئے کہا مجھے آگے جانے سے روکنے کے لیے تم یہ کہو گی کہ مسلمان اپنے دلوں میں خزانے کا علالت نہیں رکھا کرتے تم مجھے خلوفہ راشدین کی صادقی کی باتیں سناؤ گی میری بات غور سے سن لو فری وہ وقت عورتہ وہ مسلمان عورتے آج کے وقت کا تقاضہ کچھ اور ہے آج طاقت اس کے پاس ہے جس کے پاس خزانہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ آج خدا بھی اسی کا ہے جس کے پاس خزانہ ہے میں نے خدا کی آگے رکو و سجود کرتے ایک عمر گزار دی ہے لیکن خدا نے مجھے اس خزانے کا اشارہ نہیں دیا اچانک اس کی آواز اونچی اور تحکمانہ ہو گئی اس نے کہا تم میری ملکیت ہو تم اس سفر کی صعوبتوں اور خطروں کے اور موت کے خوف سے مجھے آگے وڑھنے سے روک رہی ہو میں قلاخل جان کا والی اور امیر شہر ہوں میرا حکم چلتا ہے یہ گیارہ میرا حکم چلتا ہے یہ گیارہ آدمی جو میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ میرے حکم کے غلام ہیں تم بھی میرے حکم کی بابند ہو خزانے کے تو اپنے اثرات تھے لیکن سوال نمیری کو فری نے ایک پول دیا تھا جس کی خوشبو کی اس نے بہت تاریخ کی تھی پھر فری نے اسی روئی پر اسی خوشبو کا اثر لگا کر دیا جو اس نے اپنی مونچوں پر مل لیا تھا وہ نہ جان سکا یہ خوشبو حسن بن صبح کی ایجاد ہے اور یہ خوشبو انسان کے خیالات کو بدل دیتی ہے تصور کو انسان حقیقت اور حقیقت کو تصور سمجھنے لگتا ہے فری خاموش ہو گئی دن ابھی آدھا گزرا تھا سوال نمیری نے اپنے طافے کو کوچ کا حکم دیا اور یہ حکم بھی یہ تابوت کو توڑ دیا جائے انہوں نے چار گوڑے فالتو ساتھ لے لیے تھے سفر ایسا تھا کہ گوڑے مر سکتے تھے یہ چار گوڑے اس کمی کو پورا کرنے کیلئے ساتھ لے جائے جا رہے تھے ایک گوڑے پر فری کو سوار کر دیا گیا جنگل زیادہ گناہ ہوتا جا رہا تھا اس میں انچی نیچی اس میں انچی نیچی ٹیکریاں اور سلوں والی چٹانے بھی تھی جگہ جگہ پانی جمع تھا چلنے کا راستہ مشکل سے ہی بلتا تھا ہر آٹھ دس قدموں کے بعد دائیں یا بائیں مڑنا پڑتا تھا اس طرح فاصلہ زیادہ ہی ہوتا جا رہا تھا سورج افق کے پیچھے چلا گیا جنگل اتنا گناہ تھا کشام بہت جلد تاریخ ہو گئی سولین امیری وہیں رک گیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ رات گزارنے کیلئے جگہ دیکھیں توڑی ہی دیر میں ایک جگہ دیکھ لی گئی جو قدر وسیع اور ہموار تھی اس کی ارد گرد ہری سرسبل سٹیکریاں تھی گھنے درختوں نے شامیانے تھان رکھے تھے دو مشلیں جلا کر زمین میں گاڑ دی گئیں سولین امیری کا خیمہ نصب ہونے لگا تو خری بگڑ گئی میں الگ خیمے میں سو ہوں گی اس نے کہا اپنے ساتھ چھوٹے خیمے بھی ہیں آخر تم نے میری بیوی بننا ہے سولین امیری نے کہا یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے اگر تم میرے خیمے میں سو گی تو یہ ماتو فیل نہیں ہوگا بیوی بن جانے تک آپ میرے لئے غیر مرد ہیں فری نے کہا میں مسلمان کی بیٹی ہوں میں اسلام کی پوری بابندی کروں گی ایک چھوٹا خیمہ اور لگا دو سولین امیری نے حکم کے لہجے میں کہا خیمہ گاہ میں دو چھوٹے اور دو بڑے خیمے کڑے ہو گئے بڑے خیمے گیارہ آدمی کے لئے تھے جو چھوٹے خیموں سے دور نصب کیے گئے تھے دو چھوٹے خیموں کے درمیان فری نے خاصا فاصلہ رکھوایا تھا اس نے سولین امیری کے ساتھ ایسی باتیں کی تھی یہ شخص اس سے متاثر ہو گیا اور وہ فری کو شرم و حجاب والی با اخلاق لڑکی سمجھ بیٹھا اسے بتانے والا کوئی نہ تھا یہ لڑکی حسن بن صبح کی شاگرد ہے اور زبان کا جادو چلانے میں محارت لگتی ہے فری نے اسے اپنی محبت کا بھی یقین دلا دیا تھا کھانا کھا کر سب سو گئے دن بھر کی گڑ سواری نے ان کی ہڈیاں توڑ دی تھی انہیں بے ہوشی جیسی نیند نے خوابوں کے دنیا میں پہنچا دیا صرف فری تھی جو جاگ رہی تھی اور نیند پر غلبہ پانی کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی وہ دوسروں کے سو جانے اور بہت سا وقت گزر جانے کی منتظر تھی اس نے کچھ سوچ کر سوال نمیری کے ساتھ وہ باتیں کی تھی جس سے وہ متاثر بلکہ مسخور ہو گیا تھا چاند اوپر آ گیا تھا مشلے سونے سے پہلے بجا دی گئی تھی جنگل اور سہرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف ہوا کرتی ہے چاندنی کی گرنے درختوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی رات دبے پاؤں گزرتی جا رہی تھی فری اس دور کی لڑکی تھی جب عورتیں بھی اپنی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کیلئے میدان جنگ میں پہنچ جایا کرتی تھی یہ الگ بات ہے کہ مرد انہیں پیچھے رکھتے تھے لڑاتے نہیں تھے اس وقت عورتیں بھی گھڑ سواری تیغزنی وغیرہ میں مہارت رکھتی تھی فری تو خاص طور پر پرتیلی اور چست و چالاک لڑکی تھی نصف شب سے کچھ دیر پہلے فری خیمے سے نکلی اور قریب کے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی خیموں کو باری باری دیکھا ہر خیمے کے پردے گرے ہوئے تھے وہ پیچھے ایک اور درخت کی اوٹ میں چلی گئی وہاں اونچی گاس تھی وہ اس گاس کے پیچھے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل پڑی گھوڑے اور اونٹ خیموں سے کچھ دور ایک ٹیکری کے پیچھے باندے گئے تھے فری خیموں سے دور چلی گئی گاس جاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں وہ چکر کاٹ کر گھوڑوں تک پہنچی زینے وغیرہ گھوڑوں کے قریب پڑی تھی فری نے ایک زین بغیر آواز پیدا کیے اٹھائی اور ایک گھوڑے کی پیٹ پر رکھ کر کس دی پھر گھوڑے کے موپر لگام بھی چڑھا دیا رکاب میں پاؤں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گئی اس نے گھوڑے کو فوراں ایڑ نہ لگائی تاکہ قدموں کی اہٹ نہ ہو لیکن وہ زمین پتریلی تھی آواز پیدا ہو ہی گئی رات کے سناٹے میں ہلکی سے یہ آواز اتنی اونچی سنائی دی ایک آدمی کی آنکھ کھل گئی اسے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے جو دور ہٹتے جا رہے تھے وہ اپنے کسی ساتھی کو جگہے بغیر خیمے سے نکلا اور اپنے گھوڑوں کی طرف گیا ایک گھوڑا گھوم تھا زینے دیکھی ایک زین کم تھی ایک گھوڑا کوئی لے گیا ہے اوئے اس نے بلند آواز سے کہا اس کے ساتھی ہڑ بڑھا کر اٹھے اور باہر کو دوڑے ادھر کچھ دور گھوڑے کے سر پر دوڑتے ٹاپ سنائی دیے اور انہیں اس خیال سے گھوڑے کو ایڈ لگا دی تھی کہ وہ خاصی دور نکل آئی ہے اسے واپسی کے راستے کا اندازہ تھا ان سب کی آوازوں پر سولے نمیری بھی جاگ اٹھا خیمے سے نکل کر اس نے وہیں سے پوچھا یہ کیا شور ہے ایک گھوڑا چوری ہو گیا ہے ایک آدمی نے کہا سولے نمیری یہ سنتے ہی فری کے خیمے کی طرف دھڑا نمیری نے کہا وہ بھا گئی ہے دو آدمی فوراں اس کی پیچھے جاؤ وہ موت کے ڈر سے میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے اسے پکڑ کر لاؤ میں اسے یہیں درخت کے ساتھ کلٹا لٹکا کر آگے چلا جاؤں گا دو آدمیوں نے بہت تیزی سے گھوڑوں پر زینے کسی اور سوار ہو کر پیڑ لگا دی فری دور نکل گئی تھی اور وہ صحیح راستے پر جا رہی تھی گھوڑا اس کا خوب ساتھ دے رہا تھا شفاف چاندنی اسے راستہ دکھا رہی تھی دو تین میل سے زیادہ فاصلہ تائے کر گئی ایک جگہ درخت کم ہو گئے تھے اور ایک دوسرے سے دور بھور تھے اس نے بڑی زور سے بھا کینچی طاقتور گھوڑا فوراں رو گیا فری کو بیس پچیس گھڑ سوار دکھائی دیے جو دائیں سے بائیں طرف جا رہے تھے یعنی فری کا راستہ کٹ رہے تھے فاصلہ ایک سو گز سے کچھ کم ہی ہوگا فری ان کے گزر جانے کا انتظار کرنے لگی اس کا راستہ یہی تھا فری اگر مرد ہوتی تو اسے رکنے کی ضرورت نہیں تھی رات کو مسافر چلتے ہی رہتے ہیں لیکن فری جوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی اور اس جنگل میں تنہا تھی اسے کسی آدمی نے بخشنا نہیں تھا ان سواروں میں سے کسی نے فری کو دیکھ لیا اور ایک آدمی کو بتایا جو اس طافلے کے آگے آگے جا رہا تھا اس نے حکم دیا کہ جاؤ دیکھو کون ہے مجھے تو عورت لگتی ہے ایک سوار نے فری کی طرف گھوڑا دوڑایا فری نے اپنا گھوڑا ایک اور طرف دوڑا دیا حکم دینے والے آدمی نے کہا کہ دو تین عور آدمی جاؤ تین عور سواروں نے گھوڑے دوڑا دیئے فری نے ان سے بچنے کی بہت کوشش کی گھوڑے کو بہت موڑا اور گھمایا لیکن وہ چار سواروں کے گیرے میں آگئی اور پکڑی گئی ادھر سے سولین امیری کے دو سوار آگئے انہوں نے فری کو دیکھا دھو گئے یہ ہمارے امیر کی لڑکی ہے ایک سوار نے کہا اس سے باغ آئی ہے اسے ہمارے حفلے کر دو نہیں فری نے کہا یہ جوٹ کہتے ہیں ان کے امیر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں یہ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور میں باغ آئی مجھے خلجان پہنچا دو تم بائیو جاؤو سولین امیری کے ایک سوار نے کہا یہ جس کی لڑکی ہے وہ خلجان کا امیر اور والی اقلعہ ہے ہم اسے اس کے حوالے کریں گے فری نے ان کے احساب جانے سے صاف انکار کر دیا چار سواروں نے سولین امیری کے سواروں سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں اور اس لڑکی کو بھوڑ جائیں دونوں سواروں نے ان چار سواروں کو عام مسافر سمجھ کر تلواریں نکال لی ان چاروں نے بھی تلواریں نکال لی پھر تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی تب ان دو سواروں کو پتا چلا یہ تو بڑے ماہر تیردن ہیں انہوں نے مقابلہ تو کیا لیکن وہ چار تھے ان کی تلواروں نے ان دونوں کو پوری طرح کھاٹ پھینکا ان سواروں نے سولین امیری کے سواروں کی تلواریں اٹھائی نیا میں اتار کر تلواریں ان میں ڈالی ان کے گھڑے پکڑے اور فری کو ساتھ لے کر چل پڑے تم کون لوگ ہو فری نے ان سے پوچھا کہا جا رہے ہو غلط فہمی میں نہ رہنا لڑکی ایک نے کہا ہم کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا کرتے ہم سہرائی قزاک ہیں اپنے سردار کے پاس جا رہے ہیں کیا تم لوگ مجھے خلجان پہنچا دو گے اور ہی نے کہا مجھے خلجان کے راستے پر ڈال دینا میں اکیلی چلی جاؤں گی تمہارے اس سوال کا جواب ہمارا سردار ہی دے سکتا ہے ایک سوار نے کہا جواب مجھ سے سن لو ایک اور سوار بولا تم بہت خسین لڑکی ہو ہیروں کی قدر صرف ہمارا سردار ہی کر سکتا ہے وہ تمہیں نہیں جانے دے گا فری کے لیے ایک خبر بہت ہی بری تھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ چلی جاتی اس نے کیا بھی یہی مزہمت تو دور کی بات ہے اس نے زبان بھی نہ ہلائی اور اس طرح ان کے ساتھ چل پڑی جیسے وہ اپنی خوشی اور مردی سے جا رہی ہو لیکن اس کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا اس کے دل و دماغ پر حسن بن سباہ تاری رہتا تھا اس لئے اس کے سوچنے کا انداز حسن بن سباہ جیسا ہی تھا اور یہ انداز ابلیسی تھا ایسے انداز فکر میں یہ پابندی نہیں ہوا کرتے کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور اپنا مفاد حاصل کرتے کرتے کسی اور کی حق تلفی نہ ہو جائے اس لڑکی کے سوچنے کا انداز یہ تھا کہ باپ بیٹے کو زبا کر دے بہن بائی کا گلہ کھاڑ دے بیٹا ماں کا بیٹ چاہ کر دے میرا بلا ہو جائے غذاقوں کے سردار تک پہنچتے فری کے دماغ نے اسے راہ نجات دکھا دی